ایک خاتون یہ پوچھتی ہے کہ کسی مرد یا کسی عورت نے کلمہ کفر بول دیا تو ان کے نکاح کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ عورت کو پتا کیسے چلا یہ کلمہ کفر ہیں؟ یہ تو نہیں پتا اس میں عورتوں کا بھی عجیب حال ہے جو چاہے وہ کفر بتا دے جو چاہے حرام بتا دے تو کسی کون سا کلمہ کفر ہے اور کون سا کلمہ کفر نہیں ہے اس کا فیصلہ کرنا مفتی کا کام ہے جس نے قانونی سلامی میں تخصص کیا ہے مہارت پیدا کیا ہے تو اولاً تو میں اپنی بھائی اپنی بہنوں سے عرض کروں گا کہ کسی کلمہ کے کفر ہونے کا فیصلہ تم نہ کرنا وہ حق جس کا ہے اس سے معلوم کرو جو بتائے گا وہ یہ بسلامی بتلا دے گا اگر واقعی شوہر نے کلمہ کفر بگ دیا اور اس کی نیت بھی کفر کی ہے تو اس صورت میں نکاح ختم ہو جائے گا نکاح ٹوٹ جائے گا اور پھر اس پر فرض ہوگا کہ علانیہ توبہ کرے اور کلمہ پڑھ کر داخلی اسلام ہوئے مر یہ فیصلہ مفتی کا کام ہے تمہارا کام نہیں ہے تم کو ایسا کوئی بسلام پیش آ جائے تو مفتی سے رجوع کرو مفتی سے پوچھو جی تو اس میں علماء سے رابطہ مفتی آنے کرام سے رابطہ کرنا چاہیے مفتی سے رابطہ کرنا چاہیے اور کیا کہا ہے وہ ایکزیکٹلی بتا دینا چاہیے